مہم صاحب ہم اکثر سنتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ خلیفہ سالس نے غالباً ذکر کیا کہ لوگ اکثر جو بچے نہیں لائک ہوتے تعلیم کے لحاظ سے ان کو جامعہ میں بھیج دیتے ہیں تو وہ چیز جو سن کے تو ایک بیج اس کے بعد اکھایا شاید آپ کے مہدی صاحب شاید وہ بھی اسی وقت میں اسی دور میں جب ان کو وقف کیا گیا اچھے نمبروں سے آپ کو یاد ہے آپ کے جو کلیکس رہے ہیں ان میں کوئی نامی گرامی نام جو مبلغین بنے اور جو لائک تھے جو اچھے سٹوڈن مارکس کے ساتھ وہاں آئے ہوں اشترہ جس کلاس میں تھا اس میں بڑے بڑے قابل لو جنہوں نے بڑی پہلے بھی خدمت کی بات میں بھی کہ اب تک کر رہے ہیں اچھا اچھا مسلل اگر نام لینے ہوں دیکھیں کہ ایک محمد جلال شمس صاحب ہے جی بلکل ترکی میں ہم بلے ہیں آج کل بیتروں بلکل بلکل چودی اللہ بخش صاحب ہے اچھا 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 پھر اس کے بعد آزم اکسیر صاحب ہم بڑے ہم بلے ہیں اچھا ٹھیک عبداللہ عفار صاحب اچھا بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح اس کے لئے وہ بہت سارے نام ہیں دس کی ہے ہماری کلاس اچھا اچھا یہ بات ہے یاد رکھنے والی یہ تاریخ احصہ ہے کہ اس وقت تک جامعہ سے ہر سال میں ایک دو تین فرق ہوتے تھے اچھا ایک دو تین چار اچھا اچھا سالوں میں ایک بھی جملو رمان و فقصہ اپنی کلاس میں ایک ہی طالب لمد اچھا ایک سال میں ایک مبلغ دیار اچھا 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 سال ہماری کلاس تھے اچھا اچھا تھوڑے دیر اس سے میں نے ذکر کر رہا تھا کہ دس مبلغین اس وقت فرق میں آئے اچھا تو ربوہ میں ایک قسم کا جشم سال میں اچھا 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 ایک سال میں دس مبلغین فرق میں اچھا اچھا انجمن میں گئے پانچ تاریخ میں میں تاریخ میں تھا ٹھیک اس طرح کر کے یہ بڑا کا سلکت ہے اچھا ہاں جی اچھا اچھا تو آپ سسن یعنیورسی گورڈ میڈل خاصل کیا ہوئے تعلیم میں اچھا 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 ہم باز پھر جو اعلیٰ تعلیم والے ہیں ان کا بعد میں خدمت میں نظر بھی آتا ہے مذہب ایک بات ہے کہ تقریر جو ہوتی ہیں جتنے بھی مبلغین ہیں وہ جب سنتے ہیں انسان تو اس سے آج کے دور میں خاص ہو جو نئی جنریشن ہے ان کا ایک کلیر کٹ کنسپ بن جاتا ہے کہ یہ مطلب اپنے دور میں کس طرح انہوں نے آپ دیکھیں اور ڈاکٹ صاحب کی تقریر تھی جو امریکہ سے آئے ہوئے تھے ان کی جس جس نے سنی ہے وہ مجھے لوگ آ رہے ہیں ہم نے گھر میسج کیا اس کو آپ نے دو دفعہ سننی ہے تو اب یہ چیز ایک کلیر کٹ نظر آ جاتی ہے پائے کی تقریریں ہوں تو اس کا ایک کلیر کلاس میں جتنے ہی کتالے گلمت ہیں وہ سب اپنی اپنی جگر پاکستان میں یا بہرین ملک میں خدمات کر رہے ہیں اور اب تک کرتے چلے مجید سیالکوٹی صاحب ہے ہاں جی ایک کل بیمار ہیں اچھا اچھا ہمارے خوش قسمتی کے خیال آ گیا کہ حضور سے ملاقات کی جائے حضور سے مسئلس کا زمانہ اچھا میں نے درخواست لکھی پرنسپل صاحب نے اینڈورس کر کے حضور کو بیجی اچھا حضور نے فرمایا کہ آئیں ملاقات بھی کریں میرسا چائے بھی بھی ہیں اچھا چائے کی دعوت اچھا تو ہم نے کہتا ہے کہ صرف حضور کے ساتھ تصویر ہو جائے ہاں جی تو حضور نے دعوت بھی پر رم گئے اچھا مجھے یاد ہے پڑھا اچھے کہ دس طالب علم حضور کے سامنے اسطرے سرکل میں بیٹھ کے کمرے میں اچھا اچھا میردہ مصحب مرحوم پرنسپل تھے وہ ساتھ آئے تھے ہمارے بیٹھے حضور نے اچھا ایک نگر ڈالی تو کہتے کہ اچھا سارے اپنا اپنا تعرف کرو اچھا تو سارے تعرف کروانا تھا چینہ دائیں طرف تھا میں سب سے پہلے کھڑا ہوا اچھا تو میں کھڑا ہوا تو حضور کے تھے آپ بیٹھ کے میں آپ کو جانتا ہوں اچھا پھر اس کے بعد گروپ فوٹو ہوئی اچھا جائب ہی ہوئی مسائی بھی ہوئی اچھا 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 ربا میں بڑا چرچہ رہا اس بات کا اچھا 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 ایک سال میں دس آدمی آگے پھر رہے ہیں ٹھیک بلکل صحیح بات اللہ تعالیٰ نے سب ہی جاہدین کو بڑا اچھا ہر آدمی کا اپنا پناہ داز ہوتا ہے بلکل صحیح کہاں بجا دیا جائے بلکل صحیح کہاں میں ربا میں کہاں انگلستان میں بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل ایسی ہے اچھا 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 یہ جلسہ کے والے سے میں چند سوال پہلے بھی کی تھے دوست پوری ورلڈ میں تیاری کرتے ہیں ایک سال جلسے پہ جانا ہے جلسے پہ خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اگر کوئی انسان یہاں آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے وہ ذہن میں کوئی ایک سکچ تیار کرتا ہے یہ یہ میرے کمزوریاں ہیں یہ میری نرازگیاں ہیں یہ وہ وہ کوئی پلان بناتا ہے کہ میں اس جلسے پہ جاؤں گا تو میں یہ یہ چیزیں اس مطلق اگر آپ کچھ تھوڑا ہی سا ارشاد فرمائیں کہ کس لحاظ سے انسان کو تیاری کر کے جلسے پہ آنا چاہیے اور اس کے بعد جائزہ لینا چاہیے کہ میرے میں اندر کوئی خامی دور بھی ہوئی ہے جو میں نے سوچا جیسے گیا تھا تین دن وہاں کھایا پیا ہے سنی ہے تکریم واپس آگئے ہیں آپ اس کے مطلق کیا کہیں گے ہمارا اچھا سوال ہے لیکن یہ دکھتا ہے کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے اچھا اچھا یہ جلسے سے پہلے ہونا چاہیے جی بلکل ٹھیک ہے چلیں ہمارا جرمنی کا جلسہ آ رہا ہے تو لوگ سنیں گے ہو سکتا اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ جلسہ ایک بڑا مقدس پروگرام ہے بلکل جس کا آغاز حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اٹھارہ سو اکانوے میں کیا اور اس موقع پر حضور نے جو ارشادات فرمائے وہ ارشادات پڑھنے کے قابل ہیں اور یاد رکھنے کے لائک ہیں اور آپ کے سوال کے جواب میں میں یہ کہوں گا دوستوں کو چاہیے کہ وہ ارشادات حاصل کریں حضور کا وہ خطاب دیکھیں ارشادات فرمائے ہیں اور ان کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں جلسہ ایک روحانی اجتماع ہے حضور نے وضع الفاظ میں فرمایا ہے کہ یہ کوئی دنیاوی ملانے نہیں بلکل یہ کوئی فن فیر نہیں ہے بلکل صحیح ایک روحانی جلسہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لئے ان کن ذرائع کو اختیار کرنا چاہیے اس کا علم حاصل کرنے کے لئے اس کی ترویت حاصل کرنے کے لئے یہ جلسہ ہے دیکھیں کہ ہر جلسے میں اس جلسے میں بھی کالی ختم ہوا ہے تو کتنا عظیم ایک امپیکٹ ہے کہ حضور نے اپنے خطابات میں مادر کے سر فرد کو مرد کو اور بڑے اور بچے کو ہر ایک کو نصیت کی ہے کہ زندگی میں ایک روحانی انقلاب پیدا کرو بلکل صحیح بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر رہتے قائم رہتے ہوئے اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا کرو بلکل ٹھیک ہے یہ مقصد ہے جی اس جلسے کا جی اس کو بلکل دنیا بھی بلکل بلکل ٹھیک بات ہے حضرت محمد علیہ السلام نے جلسے کی قیام سے پہلے جب ایٹین میں ایٹینائن میں پہلی بیعت کا آغاز کیا آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں آتا ہے کہ ضرور نے ایک ریجسٹر تیار کروایا بیعت کرنے والوں کے نام اس میں لکھے جائیں اور اس ریجسٹر کے اوپر اس کا عنوان یہ لکھوایا کہ بیعتِ توبہ برائے حصولِ تقویٰ و تحارت اچھا 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 میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جلسہ سالانہ جو مان اس کے بعد آیا ہے دو سال بعد اس کا موٹو بھی یہی ہے بلکل ٹھیک بیعتِ توبہ برائے حصولِ تقویٰ و تحارت بلکل ٹھیک گلسے میں آنا تقویٰ و تحارت کے انداز سیکھنے بلکل ٹھیک ان کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کے لئے بلکل تو انسان اپنا اپنا جائزہ لے سکتا ہے جلسے کے بعد کہ میرے اندر اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی یا کوئی میں نے اپنی نرازگییں دور نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ میں جلسے کی ساری برکات سمیٹھ کے نہیں لایا بلکل ہے صحیح ہاں جی اب کوئی سوال کرنا چاہیے جس کلاس میں یہ نمی کیا ہے ہاں جی اس کلاس میں آئے ہرس بھی ہمارے کالج کے سیکنڈ بھی ہمارے کالج کے تھرڈ بھی ہمارے کالج کے اچھا سٹی یونیورسٹی میں پرس تو جامعہ کے استاد تھے گھو آئے اچھا کالج میں وہ دا خلق پڑھتے تھے اچھا سیکنڈ راشد صاحب تھے اچھا تھرڈ سجید عبدالعی صاحب جو ناظر رہے اچھا تھرڈ ہو تھے اچھا پھر چوتھی پوزیشن تھی یونیورسٹی کے پھر پر پوائنٹ نیچھتی پھر ہمارے اچھا تجھے ریزلٹ لے کے سبھیب شاہد رغمان صاحب جو ہیڈ آف جیڈ پارٹمنٹ تھے وہ قصر خلافت میں کہہ سکلیبہ تو مسیح سالس کو بتانے کے لئے اچھا اچھا ٹھیک تو جب انہوں نے ریزلٹ سنا تو خوش تو بہت ہوئے سوال کی فرمایا آئندہ آپ کی پوزیشن کوئی نہیں آئے گی اچھا لوگ ان کو پلاچے اس کے بعد واقع یہ کہ کلاس پوری فرس کلاس میں پاس ہوئے ہیں لیکن جو ہفتی میں کوئی نہیں آئے گی مطعصب اس وقت سے یہ مطعصب جو تھا وہ مطعصب حضور کو معلوم تھا ہو گیا اچھا اب وہ نہیں آنے دیں گے اور ایسے ہی ہوگا یہ جی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اسی بات کا سلسل میں یہ ہے کہ میرے محترم استاد اسلام صابر صاحب بھی سٹاف میں شامل تھے سبسا پساد اچھا کہ جائے بازوں تھے جنہوں نے ان سارے طلبہ کو پڑھایا اچھا اچھا ماشاءاللہ میں کہیں ببا جی کہنا تھا کہ ہمارے بزرگ استاد اور بزرگ شاگیر آپ کی تو ایٹی سکس پلس اس وقت ماشاءاللہ آپ کی امام سب اس وقت نہیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو سنتا ہے یاداشت اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی یاداش اس لئے میں نے یہ فرچ لیا ہے تو یہ تمہارا ایک بڑا ریلیکس اچھا فورٹی تھی ہے ماشاءاللہ جی بڑی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور جس طرح آپ نے ابھی تک خدمت دین کی تفیق پائی ہے آئندہ بھی اسی طرح چلتی رہے